نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubha.org اسلام علیکم نئی صبح کے انڈپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدی میں ہوں سنن نظیر آج ہم بنانا سکھیں گے مزیدار مطر پلاو اس کے لیے جو اجزہ ہمیں درکار ہیں وہ یہ ہیں دو کلو مطر ایک کلو چاول ایک پیالی کوکنگ آئل چار درمیانی پیاز پاریک کٹی ہوئی لہسن ادرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ڈہی ایک پاو بڑی الائچی چار ادد چھوٹی الائچی چار ادد لونگ چار ادد کالی مرچ آج سے دس ادد تار چینی دو ٹکڑے مادیان کے پھول دو ادد نمک تین ٹیبل سپون یا ہسپیزائی کا زیرا ایک ٹیبل سپون ترکیب سب سے پہلے مطر کے دانوں کو دھو کر اچھی طرح ساف کر لیں اب چاولوں کو دھو کر بھی گولیں ایک پتیلی میں تیل گرم کریں کٹی ہوئی پیاس اس میں براؤن کر لیں اب اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں اور ثابت گرم مسالہ بھی ڈال دیں اس مکشر کو دو سے تین منٹ تک بھونیں اور اس میں مطر ڈالیں تھوڑی دیر چمچہ چلانے کے بعد اور پکنے دیں اب اس میں چار گلاس پانی شامل کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں اور آنچ دھیمی کر دیں آپ کی مطر پندرہ سے بیس منٹ میں پک جائے گی اور چاول ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گی اب اس میں نمک اور بھیگے ہوئے چاول شامل کریں اور چمچ اچھی طرح چلائیں تاکہ نمک مطر اور چاول آپس میں مکس ہو جائیں اب آپ چاولوں کا پانی خوشک ہونے کا انتظار کریں اس زوران ایک سے دو بار چمچہ ضرور چلائیں جب چاولوں کا پانی خوشک ہو جائے تو اس کو دس منٹ تک دم پر رکھ دیں اب آپ کا مطر پلاو تیار ہے اسے صلاح چٹنی اور رائٹے کے ساتھ سرف کریں آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے نئی رسل کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے